اسلام علیکم موزز ناظرین ناظرین لادی گینگ کے کمانڈر خدا بش خدی نے کال شام پاکستان آرمی کے چیف کو کال کی کال پر کیا بات چیت ہوئی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ نائے آئے ہیں ہمارے چینل پر تو ابھی ہمارے چینل ٹریننگ پوائنٹ کو سبسکرائب کر دیں ساتھ دیئے گئے گھنٹی کے انشان کو ضرور پیس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں ناظرین محترم آپ کو پتہ ہوگا کچھ دن پہلے دیرہوازی خان کے علاقے میں لادی گینگ کے کمانڈر خدا بش خدی نے ایک انسان کا ہاتھ کار دیا اور دو کان کار دیئے اس پر تشدد کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جس کو دیکھ کر حکومت پاکستان نے پاک فوج کو حکم دیا کے لادی گینگ کو ختم کر دیا جائے لادی گینگ کے خلاف اپریشن جاری کیا جائے ناظرین 28 مائی کو پاکستان آرمی نے لادی گینگ کے خلاف مکمل اپریشن کے لیے پلان تیار کیا اور پاکستان فوج 28 مائی کو دیرہوازی خان روانہ ہو گئے لادی گینگ کے کمانڈر نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ویڈیو میں اس نے کہا کہ میری حکومت سے اپیل ہے کہ میری حکومت سے کسی قسم کے لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی دو گروہوں کے درمیان تھی ہم نے مل بیٹھ کے صلح کر لی ہے حکومت کو چاہیے کہ آپ وہ پاکستان آرمی کو واپس بلا لے لیکن حکومت میں کوئی ایکشن نہ لیا اس کے بعد لادی گینگ کے کمانڈر نے پاکستان آرمی کے چیف کو کال کی کال پر اس کا کہنا تھا کہ ہماری لڑائی صرف دو گروپوں کے درمیان تھی ہم ملک کے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے آپ نے ہربانی کر کے پاکستان آرمی کو واپس بلا لیں ہماری پاکستان آرمی کے ساتھ یا پاکستان پولیس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے ہمارا دو گروہوں کا آپس میں مسئلہ تھا وہ ہم نے مل بیٹھ کے حض کر لیا ہے ناظرین آپ کے خیال میں ایسے لوگوں کو کیا سزا دینی چاہیے ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے یا ان کو سزا دینی چاہیے اپنے رائے کا اظہار کمٹس باکس میں ضرور کریں اگر ان کو چھوڑ دینا چاہیے تو کیوں چھوڑ دینا چاہیے اپنے رائے کا اظہار کمٹس باکس میں لازمی بتائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ